اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سیجید آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوگے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت ساؤں گے ناظرین ایسا پنجاب سیاسی اکھاڑا بن چکا ہے جی سیاست کا اور سیاسی دنگل کے لیے بڑے بڑے پہلوان جو ہے وہ میدان میں ہے موسم بڑا سرد ہے سیاسی پارا جو ہے وہ اس وقت ہائی ہے سردی کو دیکھا جائے تو اس وقت ٹمپریچر یہاں پر دس چل رہا ہے اور اگر سیاست کا ٹمپریچر دیکھیں تو وہ پچاس سے فارانیٹ سے اوپر چالا جا چکا ہے بڑی اہم خبریں ہیں جی پنجاب اسمبلی کو کل بڑا ہی اہم دن ہے وہ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا آپ کو کیونکہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ گورنر صاحب نے جو نوٹس دیا ہوئے اسمبلی کی اجلاس کو بلانے کے لیے وہ سبتین خان صاحب جو ہے سپیکر جو ہے وہ اسے انکانسٹیچوسٹل جو ہے وہ قرار دے چکے اور انہوں نے کل اجلاس نہ بلانے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے اب ایسی صورتحال میں اس کے نتیجے میں جو اس وقت تازہ ترین ڈولیپنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گورنمنٹ جو پنجاب جو ہیں وہ ایک اور نوٹس جاری کریں گے جس میں اگر وزیراعالہ کل اجلاس نہیں بلاتے ساری سپیکر اجلاس نہیں بلاتے تو گورنر جو ہیں وہ وزیراعالہ کو فارق کرنے کا نوٹس دے دیں گے اور پھر اس کے نتیجے میں وزیراعالہ اس وقت جو ہے پرویزلائی صاحب سے ان سے پروٹوکول واپس لے لیا جائے گا ان سے سہالیات واپس لے لی جائیں گی اور وزیراعالہ پنجاب کا جو ہاؤس ہے وزیراعالہ ہاؤس جو ہے اسے سیل کر دیا جائے گا بڑی ایک اور سیچویشن بن گئی ہے جی اب دیکھئے کہ پی ٹی آئی وہ ڈٹ چکی ہے پرویزلائی صاحب ان کے بیٹے وہ بھرپور قسم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے جی دس ہوتے ہیں ان کے پاس پس ادم اعتماد میں تو پی ڈی ایم کمیاب ہوتی نظر نہیں آتی کیونکہ یہ دس کے دس ہوتے جو اگر خان صاحب کے پاس انٹیکٹ رہتی ہیں تو پی ڈی ایم کو یہ نہیں ملیں گی اسی لیے ادم اعتماد ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم کو تو انہوں نے گورنر کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کہ انہی کے ذریعے اس اسمبلی کو فارق کر دیا جائے اب پرویز جو اپنا چودری اعتزاز حسن ہے ان کی رائے میں ایک دن میں دو جلاس ہو سکتے ہیں سپیکر جو ہے ان کا سٹینڈ ہے کہ ایک دن میں دو جلاس جاری جلاس کے بعد گورنر کے کہنے پر دوسرا جلاس نہیں بلایا جا سکتا اعتزاز حسن صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن میں دو جلاس بلایا جا سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایڈ کتنا دیا گیا پی ڈی ایڈ ریکوائیڈ پی ڈی ایڈ جو ہوتا ہے وہ دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا بڑی درجہ صورتحال بن چکی ہے اس وقت حالات کس طرف جاتے ہیں خان صاحب ڈٹ چکے انہوں نے اپنے رانماؤں کا جلاس پلائے ہوئے اور بار بار وہ رابطے میں سارے ایم پی ایس کو جو ہے وہ صوبے میں اپنے لاہور میں رہنے کا دیا دے چکے دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب جو ہے اپنا کیمپ لگا چکے انہوں نے ٹاسک دے دیا ہے پی ٹی آئی کے بندوں کو توڑنے کا جنوبی پنجاب سے اب آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ جور توڑ کے ماہر ہیں جی آہ سیاست کے کھلاڑی ہیں اقتدار کے بجاری ہیں اور خرید اور فروفت کا ان کا کوئی ثانی نہیں تو اب دیکھئے اس ایسی صورتحال میں وہ کسی کو خرید پاتے یا نہیں خرید پاتے البتہ آہ ادم اعتماد کے ذریعے اگر وہ اتارتے ہیں یا نیا وزیراعالہ لے کے آتے ہیں اس کے لیے اگر ان کو فارق کر دیتے ہیں پرویہ زلائی صاحب کو تو میں پچھلے ویلاغ میں بتا چکا ہوں کہ وزیراعالہ پیپلز پارٹی کا اب جو جو چکا ہوں تو سیل صاحب جو ہے انہوں نے اپنا جو سارا وزن ہے وہ پیپلز پارٹی کی اس میں پرڑنے میں ڈال دیا ہے یعنی پی ڈی ایم کی طرف سے جو ہے وہ آسف علی زرداری صاحب جس پہ ہاتھ رکھے گئے پیپلز پارٹی کا وہ وزیراعالہ ہوگا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پسلے ویلاغ میں کہ زرداری صاحب جو ہے وہ جو نو لیگ میں تھوڑی سی قصر رہتی ہے نا اس پہ بھی رندا پیر دیں گے بلکل ملائم کر دیں گے نو لیگ کو جو تھوڑی سسکری ہے نا وہ بھی پتہ نہیں رہ گی یا نہیں رہ گی حیرت ہوتی ہے نو لیگ کی قیادت پہ کہ سارا پنجاب جو ہے وہ زرداری صاحب کے حوالے کر دیں گے جب ان کا وزیراعالہ بیٹھا ہوگا تو پھر دیکھے گا جنرل الیکشنز میں نو لیگ کہا ہوتی ہے البتہ اس میں علی گلانی صاحب جو ہے ان کے جو یوسف رضا گلانی ان کے بیٹے ہیں ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے محمد احمد خان صاحب جو ہے ان کا بھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کا نام لیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں ان کو لانے کا مکان ہے دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان کی کتنی ریزسٹنس ہے اور وہ کس طرح سے اس کو رییکٹ کرتے ہیں اور وہ جناب پرویز علی صاحب اپنی وزارتیں اعلی بچا پاتے نہیں بچا پاتے یا پی ڈی ایم کی جو ہے اس وقت موو وہ جو چل رہے ہیں وہ کمیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں دوسری طرف جو ہے عدم اعتباد کے لیے وہ جمعہ کا دن جو ہے وہ رکھا گیا جی اس کے لیے جلاس بلایا گیا سپیکر صاحب نے تو اس میں تو پی ڈی ایم فارغ ہے ان کے پاس نمز پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے خیشتان کے بھی کیا کر لیں گے اگر دس سٹے دس کی دس خان صاحب کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر میرا کہل ہے ان کے لیے نممکن ہوگا خان صاحب کے پاس ایک سو نبے کی تعداد میں اس وقت پنجاب اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پی ٹی آئی اور اتحادی جو ہے تو پی ٹی ایم اس میں یقین انہوں نے اپنی نقامی دکھائی دیتی ہے اسی لیے انہوں نے گورنر کے ذریعے سارا کچھ جو ہے دبردوس کرنے کو فیصلہ کا لی ہے وہ کسی ہاتھ بھی جا سکتے ہیں رانہ صاحب نے کہا ہے کہ کل جو ہے اگر وہ اجلاس کی بلاتے تو پھر ہم اسمبلی پنجاب وزیراعلاوس کو جو ہے وہ ہم تالہ لگا دیں گے اور ان کی پروٹوکول وغیرہ سارا کچھ پرویز لحظہ آپ کا وہ واپس لے لیا جائے گا بڑی ہی کرٹیکل سیچویشن ہے جی دوسری طرف معاشی علاعت اس طرف جا رہے ہیں گورنمنٹ نے جو ہے بزار مارکیٹے شادی حال وہ آٹھ بجے اس دس بجے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے پہلے بتا جو کہوں گے توانائی کے کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے لوگ گروں سے کام کریں گے جو وفا کی لوگ ہیں سرکاری ملازمین جو ہے اور باقی جو ہے تو پیسے نہیں مل دیں آئی ایم ایف سے اس صورت میں اس صورتحال میں سارے پاکستان کو اندیرے میں ڈب ہونا ہے اور اندازہ کریں آئے تھے مہنگائی ختم کرنے لوگوں کی مسائل حل کرنے لوگوں کو مسائل میں جا کے رکھ دیا ہے مارکیٹے بند کرنے سے لوگوں کو رزگار پہلے نہیں آل پاکستان تاجر فیڈریشن جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا انہوں نے یہ فیصلہ باننے سے انکار کر دیا ہے لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے پہلے ہی کاروبار نہیں ہے اوپر سے آپ شام ڈلدے ہی کاروبار بند کر دیں گے بزاروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں دکندار ہیں یا پر اور بڑے کاروبار ہیں ان سے ہزاروں گریب لوگوں کا کاروبار وابستا ہے ان کا روزگار وابستا ہے ان کا روٹی پانی یہاں سے چلتا ہے آپ بند کر دیں گے تو لوگ کدھر جائیں گے اب دیر نے سے تو کچھ رہے نہیں لینے کے چکر میں پڑے ہوئے اوپر سے بجلی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اکتیس روپے مہنگی کرنے جا رہے ہیں جناب یہ جو گردشی گردہ ہے اس کو کھم کرنے کے لیے سارے انڈسٹریز پہ بھی جو ہے اس کی اسی نوی روپے یونٹ جو ہے ان کی چلے گی کمرشل جو ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ملک جو ہے وہ سنبھالنے جا رہے ہیں یا تباہی کی طرف دکیلنے جا رہے ہیں عجیب بات ہے اس سسٹم پہ عجیب کچھ ذہن میں آتا ہے کیا انعلاد کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے پاکستان کو آپ نے چھوڑ دیا ہے یہ لوگ بیٹھے ہوئے جیدت مرضی لے جائے یہ جو فیصلے کرے جو مرضی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے آنے والے دن بہت اہم ہیں کھل کا دن تو بہت ہی اہم ہے تو دیکھتے ہیں جی حالات کس طرف جاتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے تو آئیے سارے ملکر کہتے ہیں جی پاکستان زندہ باد پاک حفاظ پاہندہ باد